بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک تو میر چینل ایمار سنچائن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے سب ٹیک ٹیک ہوں گے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر جان چکی ہیں کہ آج کی جو ہماری ریمیڈی ہے وہ ہے ترمیلک ڈارک سپورٹس اینڈ ہائپر پگمنٹیشن ریموونگ فیس پیک آج میں آپ کو بتانے والی ہوں چھائیوں اور ڈارک سپورٹس کے لیے ملاسمہ کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کی اکنی مارکس کے لیے سن سپورٹس کے لیے اور اکنی ڈارک سپورٹس کے لیے جو ریمیڈی ہے میری بہت ہی بیسٹ ہے لیکن کوئی بھی ریمیڈی یوز کرنے کے لیے اس کو تقریبا تقریبا تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے خاص طور پر جو چھائیاں ہیں اور ڈارک سپورٹس ہیں ان پر تقریبا ہمیں ایک ریمیڈی کو ون ویک تک یا ٹو ویک یا ون منھ تک یوز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کے ریزرٹ ہمیں اچھے سے ملتے ہیں یہ کوئی سن برن نہیں ہے اگر سن ٹین ہے تو وہ ایک ریمیڈی سے تقریبا ٹری یا فور ٹائم یوز کرنے سے ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو چھائیاں ہوتی ہیں اور ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لیے کوئی بھی ریمیڈی یوز کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کو ون ویک پہلے یوز کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑے سے اس کے ایفیکٹس نظر آنا سٹارٹ ہوئے ہیں تو آپ اس کو ٹو ویک کریں پھر ٹری ویک کریں اور جب تک آپ کی یہ چھائیاں اور ڈارک سپورٹس ختم نہیں ہوتے تب تک آپ اس کو یوز کریں تو چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اور جیسا کہ آپ اس پچر میں دیکھ رہے ہیں اس فیس بیک کا اس فیس بیک کا نام کرینہ کپور فیس بیک بھی ہے تو جی چلتے ہیں ہم آج کی اپنی ریمیڈی کی طرف جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لینا ہے ٹرمیرک یعنی کے حلدی یہ ہمیں لینا ہے ون ٹی سپون اور اس میں ہم ایڈ کریں گے گرام فلور یعنی کے بیسن ون ٹی بل سپون اور پھر ہم اس کے ایڈ کریں گے کرڈ یوگر یعنی کے دہنی ون ٹی بل سپون اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے ٹھیک سی ٹیسٹ بنا لیں گے اس کو بہت اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے یہ فیس بیک آپ کی اپنی پیگمیٹیشن اپ ڈاک سکوٹس کے لیے بہت پیسٹ ہے لیکن بات بھی رو ہی کریں گے کہ اپنے اس کو ون ویگ تک ڈیلی لازٹ میں مکس کرنا ہے اور اس ویڈیو کے بار میں آپ کو لازٹ میں بتاؤں گی کہ آپ نے جن کی سکیم پرچھانا ہے پیگمیٹیشن ڈاک سکوٹس ہیں انہوں نے اپنی سکیم کیئر کس طریقے سے کرنا ہے جس سے ان کو بہت ہی جلدی اس کے ریزار ملیں گے چھانیاں واپس سے دوبارہ نہیں آئیں گے اس فیس پیک کو ہم نے اپنی چھانیوں والی ایلیا پر لگانا ہے جب تک ہماری چیلی پر چھانیاں ہیں ہم نے تب تک اس کو صرف چھانیوں والی ایلیا پر لگانا ہے پورے فیس پر نہیں لگانا تو اگر آپ کو سن ٹین ہے ڈاک سپورٹس ہیں ایکنی کے سکارز ہیں ایکنی کے مارکس ہیں تو پھر آپ پورے فیس پر اپلائی کریں اگر آپ کو جسٹ پیگمیٹیشن ہے مرتب کی چھانیاں ہیں تو آپ نے صرف جس جس ایلیا پر آپ کو چھانیاں ہیں آپ نے وہاں پر لگانا ہے فیس پر اور اس کو زیادہ رگڑنا نہیں ہے آپ نے جس سلولی ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو ایکنی سا رب کرنا ہے 2 سے 3 منٹ اور پھر اس کو 20 منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور 20 منٹ بعد اس کو واش کر دینا ہے یہ ہے پیگمیٹیشن کا طریقہ باقی تمام ایکنی سکارز ڈاک سپورٹس سن برن سن ٹین ان سب کے لئے یہ ریمیڈی پیسٹ ہے اور ان کے لئے ہم نے پورے فیس پر پورے ہینڈ پر یا بازوں پر یا نیک پر جہا جاتے آپ کو نشان ہے آپ نے پورا پورا لگانا ہے اور آپ ون ٹائم یو سے ہی اس کے ریزرٹ چیک کریں بہت ہی زبردست اس کے ریزرٹ ہے اور اس سے بہت ہی زیادہ سکن ملائن سمودھ اور گروئن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں جن کے سکن پر پگمنٹیشن ہے یہ اپنے لئے لازم کرنے کے انہوں نے سن بلوک لازمی یوز کرنا ہے اگر وہ کچن میں کام کر رہی ہیں تو بھی سن بلوک یوز کریں اگر وہ ٹائرس پہ یا باہر کسی بھی کام کے لئے جا رہی ہیں تو بھی سن بلوک لگائیں اگر آپ جا کرتی ہیں یا سکول جاتی ہیں یا کالیج جاتی ہیں تو بھی آپ یہ سن بلوک ضرور یوز کریں اور اس کے علاوہ آپ نے میری جو لاسٹ ویڈیو تھی ایلویرا جیل پر آپ میری ویڈیو واش کریں اور جس طریقے سے میں نے وہاں بھی ایلویرا جیل لگانے کا طریقہ بتایا ہے اس کو آپ نے ون منٹ تک ڈیل اپنی پگمنٹیشن پر ٹو ٹائم یوز کرنا ہے اور رات کو آپ یہ میرا فیس پیک یوز کریں اور ڈی ٹائم آپ نے سن بلوک لازمی یوز کرنا ہے اور اپنی خون کی کمی کو دور کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تو انشاءاللہ آپ کی چھائیاں ضرور ضرور ختم ہوں گی پگمنٹیشن چھائیوں کے سکین کے لیے بہت زیادہ کیئر کی ضرور پڑتی ہے تو جسٹ ون منٹ آپ یہ ایک روٹین فالو کریں تو اس کے بعد آپ خود بتائیں گی کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت ملیں دعا میں یاد رکھیں